بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ جس کے اندراب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں اور اسی طرح فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ نماز تحجت کی نماز ہے محرم الحرام کے روزوں اور محرم الحرام کے مہینے کی پورے کے پورے مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں بڑی برکتیں ہیں بڑی برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر مسلمانوں پر دو روزے ہیں جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک یہودی سے ملقات ہوئی آپ علیہ السلام نے اس یہودی سے سوال کیا کہ تم دس محرم والے دن روزہ کیوں رکھتے ہو اس یہودی نے کہا کہ ہمیں فیرون سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فیرون کی غلامی سے ہمیں نجات دی فیرون اور اس کی فوجوں کو اللہ رب العزت نے دریا کے اندر غرق کیا یہ دس محرم کا دن تھا اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر ایک روزہ رکھا تھا اب ہم وہ روزہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن تم ایک روزہ رکھتے ہو مسلمان دو روزے رکھیں گے تاکہ عبادت کے اندر بھی مسلمانوں کی تمہارے ساتھ کوئی مشابعت نہ ہو آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کس قدر انتہائی حساس ہیں اس معاملے میں کہ کسی بھی چیز میں میری امت کی کسی کافر کے ساتھ کسی غیر مذہب کے ساتھ مشابعت نہ ہو مسلمانوں کی دوسروں کے ساتھ مشابعت نہ ہو اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا چلنا پھرنا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم کس کی مشابعت اختیار کرتے ہیں ہم اپنے لباس میں کس کی مشابعت اختیار کرتے ہیں تو اس چیز میں بڑا حساس رہنا چاہیے انسان کو آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا آپ کی حدیث مبارکہ کہ من تشبہ بین قوم فہو آمین جس کے ساتھ مشابعت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو کہیں ہم یہودیوں کے ساتھ میں اٹھائے جائیں ساری زندگی کلمہ پڑھا نماز پڑھی روزے رکھے مشکتیں برداشت کی عبادات کی لیکن مشابعت رکھنے کی وجہ سے ہم ان کے اندر سے اٹھائے گے تو ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آفیت والا معاملہ فرما دیں بہرحال محرم الحرام کے جو دو روزے ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں جیسے پورا مہینہ برکتوں والا ہے ایسے ہی یہ دو روزے بھی بڑی برکتوں والے ہیں ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ دو روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ جیسے دو دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرمانے کو دیار ہیں تو یہ پھر کس قدر حسین موقع ہے کہ ہم ہی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اللہ کو راضی کر لیں اپنے گناہوں کی بخشش کروا دیں یہ موقع ہے اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے تو اٹھا سکتا ہے جو اس کو جانے دے جیسے اور دن گزر جاتے ہیں ایسے یہ دن بھی گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں سے فرما دیں ہمیں نیکی کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں تمام بدعات جو اس مہینے میں ہوتی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما دیں اور مسنون عامال جو کرنے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں آخر دعوانان الحمدلہ